امام شافی نے کیا فرمایا اِنَّا لِلَّهِ عِبَادًا فُطُّنَا فَطِين کہتے ہیں نا ذہین کو فتن اس کی جماعتی ہے کہ اللہ کے کچھ بہت زہین بندے ہیں اِنَّا لِلَّهِ عِبَادًا فُطُّنَا طَلَّقُ الدُّنِيَا وَخَافُ الفِتَنَا انہوں نے دنیا کو طلاق دیتی ہے انہوں نے کہا بھائی یہ تو لذتیں یہاں جو لوگ پوری کر رہے ہیں وہ تو فطروں میں پڑھ رہے ہیں ڈپریشن میں بھی جا رہے ہیں مصیبتوں میں بھی وہی پڑھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کیا کر دیا دنیا کو چھوڑ دیا انہوں نے نَظَرُوا إِلَيْهَا فَلَمَّا عَلِمُ کیوں چھوڑا انہوں نے اس میں کہاں سے فتنہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا جب وہ اس کی ڈیپٹ میں جا کے انہوں نے غور کیا کتنے برے لگتے ہیں جب بوڑے بلکل کالا کولا لگا کے آتے ہیں بھئی وہ تو آپ پہ تو اب نورانیہ تو نہیں چاہیے آپ کے تو اب بڑھاپا ہے اس کی ایک الگ حسن ہے اللہ نے رکھا ہے تو آپ کے وہ میچ ہی نہیں کر رہا ہوتا تو شروع میں سپیڈ آئیستہ ہے پھر کیا ہوتا ہے جی تھوڑے دنوں میں فرشتہ کہتا ہے تھوڑی سی سپیڈ کیا کر بھئی تو بڑھا تو آپ ابھی بالوں کو لے کے رو رہے ہوتے ہیں کالے کرنے ہیں ڈرارک لگانا ہے لائٹ براؤن لگانا ہے کون سا لگانا ہے ایک دن آپ اٹھتے ہو تو آپ کو کبر میں تھوڑا سا بین سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے آپ یہ تعویل کرتے ہو کہ ہو جاتا ہے انسان ہے کبھی آدمی غلط سو جاتا ہے تکیہ اونچا رکھ کے جوانی میں بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کبھی آپ اونچا تکیہ رکھ کے سو تو جس زاویہ انگل پر اٹھتے ہو نا پورے دن تک اسی انگل پر دوبارہ لانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ایسی زیادہ تیز ہو گیا تھا ٹھنڈ گھس گئی ہے دو گولی پہنا ڈال کھالی آپ سیٹ ہو گئے دو چار دن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پنکھا بھی صحیح تھا تکیہ بھی کوئی کڑ بڑ نہیں تھی یا ائر کنڈیشن کا ٹیمپریچر بھی ٹھیک تھا پھر بھی صبح اٹھیں تو کیا ہو رہے یہاں تھوڑا سا کیا ہو رہے پین ہو رہے کبھل کچاؤ محسوس سا ہو رہے لیکن انسان تعویل کرتا ہے کہتا ہے میں بڑھا نہیں ہوا بھائی یہ ایک نارمل ہے اصل میں ایکچولی آج کل ایکسرسائز تھوڑی کم ہو رہی ہے ایکسرسائز کیا ہو رہی ہے تھوڑی یہ نہیں مانے گا کہ اب مر رہا ہے کبر کی طرف جا رہا ہے توبہ کر لے اصل تو یہ ہے مان لے کہ مرے گا سب مرے ہیں تو تو کیا یہاں قیامت کا اعلان کرے گا کیا یہاں بیٹھ کر قیامت کے اعلان کیلئے اللہ نے جو اسرافیل علیہ السلام کو رکھا ہے وہ کافی ہیں ہم اور آپ نے قیامت کا اعلان نہیں کرنا اتنے سارے مرے ہیں تو تو بھی مرنے والا ہے تو ٹھیک ہے علاج کر تو لیکن کچھ توبہ استغفار کر لے بھائی اب بیاشیاں چھوڑ دے کچھ تسبیحات میں لے لے کچھ اللہ اللہ کرنا سیکھ لے جو حقوق لوگوں کے کھائے ہیں دے دے بحری اٹان میں مزید نہ سوچ کچھ پلوٹ پلوٹ لینے کا جدنے لے لیے وزینی کو نباتو آخرت کی تیاری کر ایک آت پلوٹ کچھ اللہ کے راستے میں نکال دے قبر کی تیاری کر ادھر نہیں کرے گا نہ اس کو یہ باتیں ڈاکٹر سمجھائیں گے نہ موٹیویشنل سپیکر سمجھائیں گے سب یہی سمجھا رہے ہوں گے جی کمر میں درد ہوتا ہے تو اس کا علاج نیٹ پہ بھی یہی چیز سرس کر رہا ہوگا بیٹھ کے کہ جب کمر کے مہرے آگے پیچھے ہو جائیں اور اے سی بھی صحیح چل رہا ہو اور پنکھا بھی بند ہو اور جناب کوئی ٹینشن بھی نہ ہو تو اس کی وجہ اریزن کیا ہوتی ہے تو ڈاکٹر کوئی بتا رہا ہوگا یوریک ایسٹڈ بڑھ گیا کوئی کہہ رہا ہوگا یہ ہو گیا تو چلو جی یوریک ایسٹڈ کو کنٹرول کریں اسی میں ابھی اس تحقیق سے فارے ہوا نہیں تھا اس تحقیق سے فارے ہوا نہیں تھا کہ کچھ اور پرابلم شروع ہو گئی کچھ اور ٹینشن شروع ہو گئی بات بات پہ غصہ نین بھی اڑتی ہے جب بڑھاپہ آتا ہے نا تو وہ جو جو جوانی میں گھوڑے بیچ کے سوتا تھا نا جوانی میں دیکھا ہے کیسے سوتے ہیں اٹھتے ہی نہیں ہیں سوتے ہیں تو سوتے چلا جا رہا اور آرہا ہے صاحب بے ہوش ہو کے سوتا ہے تو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے نین آہستہ آہستہ پوری پوری رات پنکھے کو دیکھتا رہتا ہے کروٹیں بدلتا رہتا ہے یار وہ نیندی نہیں آ رہی تو پھر نیند کے بارے میں رسرچ ہو رہی ڈاکٹروں کو بتایا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب بھی اس کو ایکچولی یہ ہوتا ہے تو فلانا ہوتا ہے ڈمگانا ہوتا ہے اللہ بتا رہا ہے کہ اب سپیڈ کیا ہو رہی ہے ابھی تو بالوں کو رو رہا تھا نا تو انسان کہتے ہیں میرے بال بلے سفید ہی رہیں کمر کا درد بھی ٹھیک نہ ہو اے لٹ سو تو جاؤں میں کمز کم نیند تو پوری ہے میری نیند ہی نہیں ہو رہی ہے پھر جناب چشمے لگنا شروع پھر اس کے بعد ایک دن چیک وہ طبیعت خراب تھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا آپ کو تو بہت خطرناک قسم کی شگر ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب میں تو نہ مٹھائی کھاتا ہوں نہ میں نے کبھی لڈو کھائے میں تو اتنا صحت کا خیال کرتا ہوں ڈاکٹر کہتے ہیں ایکچولی اس عمر میں شگر ہو جانا نورمل ہے اس عمر میں شگر ہو جانا کیا ہے جتنی بھی اچھی صحت ہو اس عمر میں شگر ہو جانا نورمل ہے پھر ڈاکٹر اپنی دوائیں دکھا رہا ہوتا ہے میں کتنا بڑا شگر کا سپیشلس ہوں دیکھو میں یہ خود میڈیسن لیتا ہوں اس کے بعد شگر کے بعد پھر آپ اور باریک ہوتے ہوتے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے شگر جب ہے تو گردوں کا مسئلہ گردے ہیں تو ہارٹ کا مسئلہ ایک مسئلہ ٹھیک نہیں دوسرا مسئلہ پھر یہ بندہ خود ڈاکٹروں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں شگر کنٹرول ہو تو ہارٹ کا ہم آپریشن کریں نا بلڈ پریشر ہی کنٹرول نہیں ہو رہا بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا تو ہارٹ کا آپریشن کہاں سے کریں آپریشن ہوگا تو زخم کہاں سے ٹھیک کریں اس کا بی سیوں قسم کے مسائل پھر بیل آخر ایک دن اطلاع آتی حضرات ایک اعلان سمات فرمائیے ایک صاحب جن کے ونس اپون اٹائم ایک بال سفید ہوا تھا جس پہ ان کو ٹینشن تھی یہ ٹینشن انہوں نے شروع کی تھی اس دارفانی سے ہمیشہ کے لیے جا چکے کو سبسکرائب کریں